السلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں ہم ایویان کیپسول کے بارے میں مکمل ریویو دے دیں گے کہ یہ کس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کے سائٹ اپکٹ یا نقصانات کیا ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو فورا دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکان پر کلک کریں چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں انسانی صحت برقرار رکھنے میں ویٹامنز اور مینرل کے اہم کردار ہے جبکہ کچھ ویٹامنز صحت سمیت حبصورتی میں اضافی کیلئے بھی مؤسر ثابت ہوتے ہیں ان میں ایویان یعنی ویٹامن ای بیشمار پواہت کے ساتھ سرپیرست ہے ایویان یعنی ویٹامن ای کا شمار جسم کو درکار ان ویٹامن میں ہوتا ہے جس کی غیر موجودگی کی سبب انسان وقت سے پہلے بڑاپے کا شکار ہو سکتا ہے طبی وعیزائی ماہرین کی مطابق ویٹامن ای انسانی صحت کیلئے بنیادی جس سمجھا جاتا ہے ویٹامن ای ایک کی بجائے کئی فیٹ سولیبل اور انٹی ایکسیڈنٹ حصوصیات کا مجموعہ ہے ویٹامن ای جہاں مجموعی صحت میں کردار ادا کرتا ہے وہی کینسر سے بھی بچاتا ہے ویٹامن ای کی بشمار پواہت ہے لیکن ان میں سے چند میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ نروس سسٹم جو ہے نا اس کو سٹرانگ کرتا ہے ایمونٹی سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتا ہے اور ہیلتھی سکن بناتا ہے مطلب جس کا سکن ہیلتھی نہ ہو تو وہ سکن ہیلتھی ہو جاتا ہے اس سے سب سے اہم پیدا یہ بھی ہے کہ یہ ہیر فال کو کنٹرول کرتا ہے یعنی بالوں کو گرنا کنٹرول کرتا ہے اور بالوں کے اندر خون کی ربطار کو تیز کرتا ہے بلٹ سرکولیشن انکریز ان ہیر یعنی بلٹ کی ربطار کو تیز کرتا ہے چہرے سے داغ دبو اور متعدد بیماریوں کا بہترین علاج ہے ویٹامن ای کیپسول کو روزانہ کی بنیاد پر بتوری سپلیمنٹس بکا بھی جا سکتا ہے جبکہ اس کو براہراز جل پر لگا کر بیشمار اور کرشماتی نتائج حاصل کی جا سکتے ہیں ویٹامن ای یعنی ایویان کی کیپسول سکن پر لگانے سے حاصل ہونے والے چند پواہ دیئے ہیں نمبر ایک جل کو موسچرائز کرتا ہے خوش جل والے کیلئے ویٹامن اے کی ایک بہترین موسچرائز ویٹامن ای کا استعمال کریم یا لوشن میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے رات سونے سے قبل اسی ویٹامن کیپسول سے آئل نکال کر چہرے پر مساج کرنے سے جریہ و داغ دبو اور اکنی کا کچھ دنوں میں خاتمہ ممکن ہوتا ہے اور جل ساف اور شپاپ اور چہرہ بارونک نظر آتا ہے نمبر دو ہوبصورت اور صحت من بال یعنی بالوں کی ہوبصورتی کیلئے ویٹامن ای کا استعمال کیسی بھی دستیاب تھیل میں ملا کر کیا جا سکتا ہے مطلوبہ تھیل کے مقدار میں ویٹامن ای کا ایک کپسول ملا لے اور تھیل کو استعمال کریں یہ تھیل بالوں میں لگانے سے بال گننے ملائم چمکدار ہو جاتے ہیں اور گرنے سے بچتے ہیں کمزور پتلے اور ٹوٹی ناخنوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کیلئے روزانہ کی بنیاد پر ویٹامن ای کا استعمال کرنا چاہیے اس کا تل نمبر فوائنڈ یعنی ناخنوں کی صحت میں بھی معاین ہوتا ہے اب آتے ہیں اس کی طریقے استعمال پر تو دوستو یہ ٹیبلٹ آپ نے دن میں ایک گولی لینا ہے اور ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے اس کی پر پانی زیادہ پینا چاہیے اب آتے ہیں اس کے سائیڈ اپکٹ پر تو اس کے سائیڈ اپکٹ نوزیا ہے ومیٹنگ ہے اور سٹمک فین ہے اگر آپ اس کے ساتھ زیادہ پانی نہیں پی ہوگی تو پھر آپ کی لیے یہ سائیڈ اپکٹ کر سکتا ہے یہ گولی کی چونکہ دن کے وقت کھانا چاہیے تو پھر اتنا سائیڈ اپکٹ نہیں ہوگا تاکہ پورا ابزارف ہو جائے دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہیویان کیپسول کے بارے میں اور آخر میں آپ سے پھر بھی ایک ریکوست کی جاتی ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکان پر کلک کریں شکریہ